وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ زُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وبارک وسلم اولاد اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد ماں باپ کے دل کا چین اور قرار ہوتی ہے اولاد ماں باپ کے لئے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ نیک اولاد ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اپنی اولاد کو نیک دعائیں دینا یہ نعمت کی قدردانی ہوتی ہے میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اگر انسان اولاد کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے انسان اولاد کو نیک دعائیں دے کر قدردانی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو جہاں نیک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر مزید اضافہ فرما دیتے ہیں لیکن جب کوئی بندہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے اولاد کو بددعائیں دے کر اگر اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں باس مرتبہ ماں باپ اپنی اولاد کے دکھ اور تکالیف عزاؤں کی وجہ سے بددعا دینا شروع کر دیتے ہیں اور جب ماں سے کہا جاتا ہے کہ میری ماں اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں اپنی اولاد کے بارے میں ایسے جملے استعمال نہ کریں تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے میں کون سا دل سے بددعا دے رہی ہوں میں تو اوپر اوپر سے زبان سے بددعا دے رہی ہوں ماں چاہے دل سے بددعا دے یا زبان سے اپنی اولاد کو بددعا دے اللہ تعالیٰ اس بددعا کو اولاد کے حق میں قبول فرما لیتی ہے باس مرتبہ بچہ چھوٹی غلطی کرتا ہے ماں بددعا دیتی ہے تو مر کیوں نہیں جاتا نظروں سے اوجل کیوں نہیں ہو جاتا تو میری نظروں سے دور ہو جاتا تو فلان نقصان ہو جائے یہ ماں اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بددعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس بددعا کو قبول کر لیتے ہیں لیکن نتیجہ فوراں نہیں دکھاتے جب یہ بچہ جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے یہ معصوم پھل جب پکے تیار ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پھل کو اپنے پاس بھولا لیتی ہے اللہ جوانی کے اندر اسے موت دے دیتی ہے ماں اس وقت روتی ہے ہائے میرا بچہ دنیا سے چلا گیا میرے بچے نے دیکھا ہی کیا تھا میرے بچے کی کونسی عمر تھی ماں اس وقت چیختی چلاتی ہے ماں اس وقت آنکھوں سے آنسو بہتی ہے حالانکہ حقیقت کے اندر ماں کی اپنی بددعا اس وقت قبول ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہ دیا کریں اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لئے نیک دعائیں دیا کریں اور یہ جو اولاد کو نیک دعائیں دینا ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے آپ علیہ السلام نے جہاں اپنوں کو دعائیں دی ہیں وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائے کو بھی دعا دی ہیں آپ علیہ السلام نے غیروں کو بھی نیک دعائیں دی ہیں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے آسی کہتے نافرمان کو جو آسی کو بھی کملی میں اپنی چھپا لے جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے نبی علیہ السلام نے تو غیروں کو بھی پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو دین کی دعوت دے وہ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف بن گئے حتیٰ کہ چند شریر لڑکوں کو میرے محبوب کے پیچھے لگایا ان بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لولوہان کر دیا آپ علیہ السلام کا پورا جسم لولوہان ہو چکا تھا آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر چکے تھے نبی علیہ السلام کو طائف کے میدان میں کئی میل دوڑنا پڑا سفر کرنا پڑا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ایک باغ کے اندر پنہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لولوہان تھا اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تو ہم تو فوراں کہیں گے کہ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دے جو پیغمبر کو پتھر مارنے کے لئے اٹھتا ہے وہ ہاتھ شل ہو جائے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ زمین کے اندر زندہ دنس جائے ہمارے جذبات تو یہ ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے اللہ نے اسمان سے جبرائیل کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں نے آپ کو عذاب پہنچائی آپ کو پتھر مار کے جسم لولوہان کر دیا انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بددعا کیلئے ہاتھ نہیں اٹھائے میرے محبوب نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے آپ علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا اللہم محد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو حدایت دے دے میری قوم جانتی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے تائف والوں کو اپنا قرار دیا کہ یہ میرے اپنے ہیں اور ماں بعض مرتبہ اولاد کی غلطیوں کی وجہ سے تنگ آکے کہتی ہے تو تو میرا نہیں ہے چل اس گھر سے نکل جا ماں بددعا دینا شروع کر دیتی ہے محبوب کی زندگی پہ غور کریں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مار کے لولوہان کیا آپ علیہ السلام فرماتے قومی اللہ یہ تو میری قوم ہے اللہ یہ تو میری برادری کے لوگ ہے اللہ یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں اللہ یہ تو میرے چہنے والے ہیں اللہ اگر یہ نہیں جانتے تو اللہ ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر طائف والوں کو ہرگز بددعا نہیں دی اللہ نے محبوب کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پھر طائف کی نسلوں کے اندر ایمان والوں کو پیدا فرما دیا نبی علیہ السلام نے تو غیروں کو بھی دعائیں دی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس کوئی غیر آتا تھا آپ کا کوئی دشمن آ جاتا نبی علیہ السلام اسے بھی دعا دے دیا کرتے تھے لیکن آج ماؤں کا حال یہ بن چکا ہے ماں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اپنی اولاد کو بددعا دے دیتی ہے ماں جب بددعا دیتی ہے اس وقت بھول جاتی ہے کہ میں بددعا کس کو دے رہی ہوں میں اپنی کوک کو بددعا دے رہی ہوں پیٹ سے جنم دینے والے اپنے لخت جگر کو بددعا دے رہی ہوں میں اپنے ہی خون کو بددعا دے رہی ہوں یہ ماں نبی علیہ السلام کے طور طریقے کیوں بھول جاتی ہے اگر ماں کے سامنے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہو ماں کے سامنے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ ہو یہ ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتی اگر ماں اپنی اولاد کو بددعا دیتی ہے تو ماں اپنی زندگی کے اوپر غور کرے ماں کس کے نقش قدم پہ چل رہی ہے ماں کس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی اولاد کو بددعا دے رہی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں کو یہ سکھایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سکھاؤ ماں یہ چیز تو سکھانے کے لئے تیار نہیں ہوتی لیکن ماں کی زبان پہ ہر وقت اولاد کے لئے بددعا کے کلمات آ جاتے ہیں پھر یہ بچہ پریشانی ہے کہ اندر مبتلا ہوتا ہے پھر یہ بچہ غلط سنگت کے اندر چلا جاتا ہے زبان سے نکلنے والی بددعا اس بچے کے اوپر اثر کر جاتی ہے اور جب ماں اپنی اولاد کو دعا دیتی ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے بچے کے اوپر جتنی بڑی پریشانی آ جائے ماں نے بچے کو دعا دی ہوتی ہے ماں بچے کے لئے دعا کر رہی ہوتی ہے اللہ ماں کے اٹھے ہوئے لرستے کامتے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیتے ہیں ماں کی زبان سے نکلنے والے جو پورے حروف بھی نہیں ہوتے اللہ ان حروف کو دعاوں کو قبول کر کے بچے کو تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اس لئے میں تمام والدین سے خصوصاً ماں سے گزارش کروں گا اپنی اولاد کو کبھی بددعا نہ دیا کریں اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لئے نیک دعائیں دیا کریں بیٹا اللہ تجھے ولی بنائے اللہ تجھے اپنا عاشق بنائے اللہ تجھے اپنا عارف بنائے اللہ تجھے اپنی معرفت عطا فرمائے اللہ تجھے اپنی پہچان عطا فرمائے اللہ تجھے اپنا استہزار اپنے دھیان عطا فرمائے بیٹا اللہ تجھے نمازی بنا دے بیٹا اللہ تجھے قرآن کا قاری بنا دے تجھے قرآن کا عاشق بنا دے قرآن کا ناشر بنا دے اللہ تجھے قرآن کا حامل بنا دے بیٹا اللہ تجھے دین کے اندر دین کا خادم بنا دے تجھے قرآن کا خادم بنا دے مدرسے کا خادم بنا دے تجھے دین کا دائی بنا دے تجھے دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمالے بیٹا اللہ تجھے عزتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے بیٹا اللہ تجھے دونوں جہانوں کی خوشیہ عطا فرمائے بیٹا دونوں جہانوں کے اندر اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے تو دنیا کے اندر دوسروں کے رہم دردی کرنے والا بن جائے دوسروں کو سکھ پہنچانے والا بن جائے جب ماں کی زبان سے بار بار یہ دعا نکلے گی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو عزتیں عطا نہیں فرمائیں گے اللہ ضرور عزتیں عطا فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی زبان سے نکلنے والی دعاوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاوں کو قبول کیا کرتے تھے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے جن کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے اللہ نے رحمتوں والی بیٹیاں عطا فرمائی تھوڑی دیر کے لیے تمام تر تصورات اور خیالات سے ہٹ کٹ کے اپنی زندگی پہ غور کریں کیا ہم نے کبھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے کیا ہم نے کبھی تحجد کے وقت میں اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگی ہے آج ماں اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے روتی ہے میرا بیٹا نافرمان بن گیا تکلیف پہنچاتا ہے یہ ماں اپنی زندگی پہ غور کیوں نہیں کرتی کہ ماں نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی ماں ایک مرتبہ روتی ہے دو مرتبہ روتی ہے دس مرتبہ روتی ہے اس سے زیادہ ماں رونے کا احتمام نہیں کرتی اگر یہ ماں اپنی نافرمان اولاد کے لیے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رونا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں کو نیک بنا دیں گے ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے ماں کی زبان سے نکلنے والے بول کے اندر تاثیر ہوتی ہے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے ماں ہاتھ اٹھا کے نافرمان اولاد کے لئے دعا کرتی ہے اللہ اس بچے کو نیک صحبت عطا فرما اللہ اچھی صحبت عطا فرما میرے بیٹے کو نمازی نیک بنا دے جب ماں بار بار دعا کا احتمام کرے گی اللہ ماں کی زبان سے نکلنے والے بول کو قبول کر کے اس بچے کو ولایت کے مقامات عطا فرما دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ دعا کرے اور بچہ نیک نہ بنے جہاں ہم دوسروں سے دعا کرواتے ہیں کہ حضرت دعا کریں بیٹا نیک بن جائے قاری صاحب دعا کریں کہ بیٹا نیک بن جائے باجی دعا کریں کہ میری بیٹی نیک بن جائے دوسروں سے دعا کروانی چاہیے ایک مسنون عمل ہے لیکن خود بھی تو اپنے لئے دعا کیا کریں ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ اپنے لئے دعا کتنی کرتے ہیں ہم کبھی نماز کے بعد اپنی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں نماز کے بعد اپنے کام کروبار کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اپنے رزق کے اندر برکت کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے دعا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی روزی کے لئے دعا کرتے ہیں بچوں کی کامیابی کے حوالے سے دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چند افراد کا ضمیر کہے کے دعا کرتا ہے ورنہ اکثر لوگوں کا ضمیر جنجوڑ جنجوڑ کے کہے گا کہ دعا مانگنے کی تو فرصت ہی نہیں ملتی دعا کے اندر نہ بچے یاد رہتے ہیں نہ اپنی ذات یاد رہتی ہے نہ کوئی اور چیز یاد رہتی ہے نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ایک دعا مانگ کے فارغ ہو جاتی ہیں ایک اصول یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ذابطہ اور دوسرا ہوتا ہے رابطہ بندے کو رابطے کی وجہ سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو دنیا کے ذابطوں کی وجہ سے نہیں ملتا آپ مسجد کے اندر کسی بندے کو کام کے لئے بلاتے ہیں وہ بندہ صبح سے لے کر شام تک اس مسجد کے اندر کام کرتا ہے شام کے وقت مسجد کا متولی انتظامیہ والے ایک ہزار پر مزدوری دے دیتے ہیں اس بندے نے پورا دن خون پسینہ بھایا شام کے وقت ایک ہزار پر مزدوری لے کے چلا گیا حتیٰ کہ رات کا وقت ہوتا ہے آپ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں نیک دل ہوتے ہیں خدا ترس ہوتے ہیں کوئی بندہ آپ کے پاس آیا جی بچی کا پریشن کروانا ہے ڈلیوری کا مسئلہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹروں نے اتنے پیسے بتلائے ہیں تو آپ مجھے قرص کے طور پر دے دیں میں آپ کو اتنے مہینوں کے بعد لٹا دوں گا آپ کو اس بندے کے اوپر ترس آتا ہے بیماری کا سنتے ہیں اپریشن کا سنتے ہیں بچی کا سنتے ہیں آپ جیب سے پیسے نکال کے اس کی ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں اور کہتے ہیں یہ پیسے مجھے واپس بھی نہیں کرنے جاؤ اپنی بیٹی کا اپریشن کرواؤ جس بندے نے صبح سے لے کر شام تخون پسینہ بہایا اسے شام کے وقت ایک ہزار ملے اور جس نے آ کے اپنے اندر کے روک اندر کا دکھڑا آپ کو سنایا آپ نے اسے پندرہ بیس تیس ہزار پہ دے دیئے پہلے کو زابطہ کہا جاتے ہیں دوسرے کو رابطہ کہا جاتا ہے یہ دعا رابطے کا کام دیتی ہے دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں میں بعض مرتبہ دوستہ باب سے کہا کرتا ہوں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر دعا کو اپنا لے دعا والی صفت کو پکڑ لے یہ کبھی تعویزات کے پیچھے نہیں بھاگے گا کبھی وظائف کے چکروں کے اندر نہیں پڑے گا اسے پتہ ہے میرے ہاتھ اٹھیں گے اللہ مسائل کو حل فرما دیں گے میرے ہاتھ اٹھیں گے اللہ دعاوں کو قبول فرما لیں گے میرے ہاتھ اٹھیں گے اللہ تعالی مجھے برکتیں عطا فرما دیں گے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علی مسلمانوں کے بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں ایک جرنیل کمانڈر انچیف کی حیثیت سے اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا جب بیت المقدس کے علاقے کو فتح کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کو شروع کے اندر شکست ہوئی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی جنگی سمان بھی تھوڑا تھا تیر کمان کم تھے تلوارے تھوڑی تھی گھوڑے خچر وغیرہ کم تھے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علی نے دشمنوں کے بارے میں تحقیقات کی تو جاسوسوں نے آکے بتلایا کہ دشمنوں کی مدد کے لئے بہت بڑا پہری بیڑا آ رہا ہے جس کے اوپر ہزاروں فوجی سوار ہیں سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علی نے جب دیکھا مسلمان پہلے کمزور ہیں جنگی سمان تھوڑا ہے شکست ہو چکی ہے اگر دشمنوں کی مزید کمک آگئی فوج آگئی تو مسلمان ختم ہو جائیں گے یہ بیت المقدس کا علاقہ فتح نہیں ہو سکے گا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علی نے کیا کیا سلطان صلاح الدین آیوبی اس وقت تعویزات کے چکروں کے اندر نہیں پڑے سلطان صلاح الدین آیوبی وظائف کے چکروں کے اندر نہیں پڑے یہ ہزار مرتبہ دس ہزار مرتبہ وظائفے کے چکروں کے اندر نہیں پڑے سلطان صلاح الدین آیوبی مسجد کے اندر آجاتے ہیں اور بیت المقدس کے اندر مسجد اقصہ کے اندر جا کے اللہ کے سامنے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں پوری رات دعا مانگتے ہوئے گزر جاتی ہے میں یہاں پہ نکتے کی بات ایک عرض کروں گا ہم میں سے ہر بندہ مجھ سمیت اپنی زندگی پہ غور کرے ہم چوبیس گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتے ہیں ہم دس منٹ کی دعا کرتے ہیں پانچ منٹ کی دعا کرتے ہیں ضمیر ملامت کرے گا تیرے پاس پانچ منٹ کی دعا کرنے کے لئے وقت نہیں ہوتا دس منٹ کی دعا کرنے کے لئے وقت نہیں ہوتا جب ہم اپنے لئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے پانچ منٹ کی دعا نہیں مانگ سکیں گے اللہ ہمارے حالات کو کہاں بدلے گا وہ سلطان صلاح الدین آیوبی پوری رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے نظر آتی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ غور کریں آپ عرافات کے میدان میں حجت الودا کے موقع پہ حج کے موقع پہ سواری کے اوپر بیٹھ کر کتنی دیر کی دعا کرتی ہے یہ دو منٹ کی دعا کرتی ہے نہیں نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹے کی دعا مانگی ہے آپ علیہ السلام امت کو بتلانا چاہتی ہیں جب تک اللہ کی بارگاہ میں لمبی دعاوں کا احتمام نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے حالات نہیں بدل سکتے کم از کم لمبی دعاوں کا احتمام کریں لمبی دعاوں کا احتمام کریں گے اللہ حالات کو بدلیں گے جب میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا کہ آپ علیہ السلام نے کئی گھنٹے کی دعا مانگی تو یہ چند سال پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا کہ اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے پچپن منٹ کی دعا کر سکا اس سے اوپر دعا نہیں کر سکا یعنی ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھ کے پچپن منٹ کی دعا ہوئی اس سے زیادہ دعا نہیں ہو سکی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پہ قربان جائیں جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان تلے آج تو مسجد کے اندر دعا کرتے پنکہ چل رہا ہوتا ہے بلور چلر بھی چلتا ہے ایسی بھی چل جاتے ہیں اللہ ہمیں تھنڈا محول عطا کر دیتے ہیں جو ہمارے جسم کے مناسب ہوتا ہے اور عرافات کے میدان کے اندر افضل یہ ہے کہ بندہ کھلے آسمان تلے جا کے دعا کرے میرے محبوب نے کھلے آسمان تلے آپ کے اوپر درخت کا سایہ بھی نہیں تھا خیمے کا سایہ بھی نہیں تھا کسی خیمے کے اندر موجود نہیں تھے کھلے آسمان تلے میرے پیغمبر نے کئی گھنٹے کی دعا مانگی ہے آپ علیہ السلام نے امت کو سبق دیا ہے کہ لمبی دعاوں کو احتمام کرو گے تو پیغمبر کی سنت زندہ ہو جائے گی سلطان صلاح الدین آیوب رحمت اللہ علیہ پوری رات اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں روتے ہیں اپنی آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں میرے اللہ نے آنسوں کے اندر بڑا وزن رکھا ہے آنسوں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے آنسوں کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آ کے بتایا یا رسول اللہ قیامت کے دن میزان کے ترازوں میں ہر چیز کا وزن کیا جائے گا ہر چیز کو تولہ جائے گا لیکن مؤمن کی آنکھ سے نکلنے والے جو آنسو ہوتے ہیں انہیں میزان کے ترازوں کے اندر تولہ ہی نہیں جا سکتا گوئے کہ آنسوں کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے اللہ نے آنسوں کو وزنی بنایا لیکن دیکھنے کے اندر ایک چھوٹا سا آنسو ہوتا ہے اس آنسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھجا دیتے ہیں اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اللہ تیرے چہنے والوں کی تعداد کم ہے اللہ تیرے ماننے والے تھوڑے رہ چکے ہیں اللہ تیرے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے دشمن اکٹھا ہو رہا ہے اللہ وہ متحد ہو چکا ہے اللہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے اللہ مسلمان تھوڑے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما یہ مسلمانوں کا سپہ سلار پوری رات اللہ کے سامنے روتا رہا حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا فجر کی نماز پڑھ کے بحر تشریف لے گئے تاکہ بحر کے حالات کا جائزہ لے جو ہی مسجد کے مین دروازے سے نکل رہے تھے تو مین دروازے کے پر ایک اللہ والے کھڑے ہوئے تھے جن کے چہرے کا نور بتا رہا تھا یہ کوئی صحب نسبت آدمی ہے بزرگ ہیں متعقی پرہزگار ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے سوچا اللہ کی نیک بندے سے دعا کروا لیتا ہوں ان کے قریب تشریف لے گئے حضرت دعا کر دیجئے مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے اللہ والے نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے چہرے کی طرف دیکھا رات کو رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے اللہ والے نے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی تیرے رات کے آنسوں کی وجہ سے اللہ نے دشمن کے بحری بیڑے کو پانی میں ڈبو کے رکھ دیا ہے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا مسلمانوں کا سپاہ سالار مسلمانوں کا کمانڈر انچیف یہ جرنیل جب اللہ کے سامنے رو رہا تھا اللہ نے اس کے رونے کو دعا کو آنسو کو ایسے قبول فرمایا اس کا اثر دشمن کے بحری بیڑی کے پر پڑا اللہ نے پورے بیڑے کو پانی کے اندر ڈبو کے غرق کر کے رکھ دیا ایک وقت تھا مسلمان رویا کرتا تھا مسلمان دعا کرتا تھا اللہ دنیا کا نقشہ بدل دیا کرتے تھے آج تو دعا مانگنے کا زو ختم ہو چکا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دعا دیا کریں اپنی اولاد کے لئے دعائیں کیا کریں اولاد کو کبھی بدعا نہ دیں اولاد کو بدعا دینا یہ نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اور ایک بات یاد رکھیں جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ واپس لینا بھی جانتا ہے جب اولاد کی نعمت کی ناقدری کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرض کے اندر مبتلا کر کے اس بچے کو بہت جلدی اپنے پاس بولا لے شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہ العالیہ فرماتی ہے کہ میں چھوٹا تھا ایک مرتبہ گھر کے اندر مہمان آئے ماں نے مہمانوں کے لئے گوشت کسالن بنایا تو میں نے ریت کی مٹھی اٹھا کے چھپ کر وہ ریت ہنڈیا کے اندرے ڈال دی کسی کو اس وقت پتہ نہیں چلا جب مہمان آئے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا تو مہمانوں کو بڑی کوفت ہوئی چونکہ وہ ذرات دانتوں کے اندر محسوس ہو جاتے ہیں اب مہمانوں نے کہا کہ سالن کیسے بنایا ہے تو شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہ العالیہ کے والد نے گوئے کہ ان کی والدہ کو ڈانٹا کہ آپ نے سالن سی نہیں بنایا تو جب گھر کے اندر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ریت عبد الرحمن نے ڈالی ہے عبد الرحمن اس وقت چھوٹا تھا شیخ عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں میں یہ سارے چیزیں مہوں کے لئے بیان کر رہا ہوں یہ چیز والد کے لئے بیان کر رہا ہوں کہ والدین کبھی اپنی اولاد کو بددعان چھوٹا بچہ بچون کے اندر زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے اس لئے میں ماں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا یہ اولاد ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے ہماری ان بچوں نے مستقبل کے اندر ملک کے لئے دین کے لئے کام کرنا ہے اگر آپ ہی بچپن کے اندر بددعا دینا شروع کر دیں گے پھر یہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا یہ مستقبل کے اندر دین کے لئے مسلمانوں کے لئے اپنے پیارے ملک پاکستان کے لئے کوئی خدمت کا کام نہیں کر سکیں گے تو شیخ عبد الرحمن اصدیس فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو جب پتہ چلا تو میری والدہ مارنے کے لئے میری طرف لپ کی جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ والدہ مارنے کے لئے میری طرف دوڑ پڑے میں نے آگے دوڑ لگائی تو والدہ کی رفتار تیز تھی والدہ نے جا کے مجھے پکڑ لیا والدہ نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑا اور دوسرا ہاتھ مجھے مارنے کے لئے یوں اوپر اٹھایا جو ہی والدہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو میری ماں نے اپنے ہاتھ کو وہیں پہ روک لیا میری ماں کہنے لگے بیٹا عبد الرحمن تو میرا لخت جگر ہے تو میری آنکھوں کی تھنڈک ہے میرا نور نظر ہے بیٹا تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے میں اس تکلیف کو ان تانوں کو تو برداشت کر لوں گی لیکن میں اپنے لخت جگر کو کبھی بددعا نہیں دوں گی بیٹا مار سکتی ہو تھپڑ بھی مار سکتی ہو تجھے زمین پر بھی لٹا سکتی ہو لیکن اپنے بیٹے کو نہیں ماروں گی جا بیٹا عبد الرحمن میں تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے شیخ عبد الرحمن السدیس فرماتی ہے ماں کی زبان سے اس وقت دعا نکلی اللہ میرے بیٹے عبد الرحمن کو بیت اللہ کا امام بنا دے میں اس وقت سوچنا تھا میری ماں کی دعا کیسے قبول ہوگی بیت اللہ کا امام بننے کے لیے آواز کے اندر درد ہونا چاہیے آواز اچھی ہونی چاہیے بندے کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے وقت گزرتا رہا وقت گزرتا چلا گیا پھر وہ دن بھی آیا جب اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنایا میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ بیت اللہ تھا پیچھے سے تکبیر کہی جا رہی تھی میں بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے میں نے اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا عبد الرحمن اس کے اندر تیرا کوئی بھی کمال نہیں ہے عبد الرحمن آج تو اس مسلح کے اوپر اپنی قابلیت استعداد کی وجہ سے نہیں پہنچا اگر آج اللہ نے بیت اللہ کا امام بنایا ہے تو اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے تجھے بیت اللہ کا امام بنایا ہے اللہ ماں کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں ماں جب بار بار اولاد کو نیک دعائیں دیں گی یہ بچہ معاشرے کے اندر نیک بنے گا اللہ تعالیٰ اسے وقت کا مجدد بنائیں گے اللہ اسے قطب بنائیں گے اسے غوث بنائیں گے عبدال بنائیں گے یہ اللہ ولایت کے جو عالی درجات ہوتی ہیں ماں کی نیک دعا کی برکت سے عطا کریں گے اور جب بچے کے اندر ولایت کے عالی مقامات آ جاتے ہیں پھر وہ بچہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ مریم کی پیدائش کے بعد ان کے لئے دعا کیا کرتی تھی کیا دعا کرتی اللہ انی اعیدہا بکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم اللہ میں اپنی بچی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اللہ اس کی جو آگے نسل ہوگی اولاد ہوگی شیطان مردود سے آپ کی پناہ کے اندر دیتی ہوں مریم کی والدہ حضرت حنہ صرف اپنی بیٹی مریم کی فکر نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی مریم کی آگے اولاد کی فکر کر رہی تھی مریم کا آگے بیٹا پیدا ہونا ہے بیٹی پیدا ہونی ہے جب ماں نے اپنی بچی مریم کو یہ دعا دی اللہ شیطان سے اس کی حفاظت فرما شیطان مردود سے اسے محفوظ فرما ماں کی دعا اللہ جہاں بچی مریم کی حق میں قبول کر لیتے ہیں وہاں اللہ تعالی مریم کو پھر بیٹا عطا فرماتے ہیں وہ بیٹا اللہ کا نبی بن جاتا ہے اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے یہ بچہ دنیا کے اندر آیا تو اس بچے نے دنیا کے اندر آکے ماں کی گود میں ماں کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی یہ بچہ ماں کی گود کے اندر بول رہا تھا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب و جعلنی نبیہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے و جعلنی مبارکا اینما کنتو و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیہ و برم بوالدتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود کے اندر یہ قرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے ماں کی دعائیں ماں کی تمنایں ماں کی فکر اولاد کے اوپر ضرور اصل انداز ہوتی ہے اس لئے اولادوں کے بارے میں ایک تو جیسے میں نے پچھلے بیان کے اندر گزشتہ اتوار کو یہ کہا تھا کہ اولاد کے بارے میں فکر دنیا کو چھوڑ کر فکر آخرت پیدا کی جائے کہ ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد بچوں کا کیا بنے گا ہمارا پچھلا موضوع تھا کہ ہم اس کو یوں تبدیل کریں بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا بچوں کی موت کا بچوں کی آخرت کا قبر کا جہنم کا پلسرات کا میزان کا کیا بنے گا یہ فکر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پی تربیت کرنے کے اندر آسانی کر دیتے ہیں تو اگر آج ہی سے اولاد کو دعائیں دینا شروع کریں گے اولاد کے لئے بددعاؤں کا احتمام نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنا دیں گے میں اپنی ماں سے گزارش کروں گا کہ ماں بچپن ہی کے اندر سے بچوں کی تربیت کے اوپر خصوصی توجہ دے ماں بچپن کے اندر اپنے بچوں کو صفائی پسند بنائیں ماں بچوں کو بھی صفائی کی تعلیم دیں اور بیٹیوں کو بھی صفائی کی تعلیم دیں ماں اپنے تمام اولاد کو یہ سکھائے ان اللہ یحب المتطاعرین بے شک اللہ تعالی طہارت صفائی پاکیزگی والوں سے محبت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کو اللہ کی محبت سکھائیں تو اپنی اولاد سے کہیں کہ اللہ کس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو صفائی پسند ہوتا ہے جو طہارت پاکیزگی پسند ہوتا ہے اور ماں اپنی اولاد کو یہ بھی حدیث سنائے اتحور نصف الایمان کہ صفائی طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے جب ماں بچپن ہی کے اندر سے بچوں کو صفائی کی تعلیم دے گی وہ بچہ صفائی پسند بن جائے گا ماں گھر کی صفائی بچوں سے خود کروائے ماں بچوں کو سکھائیں کہ بچہ آپ نے یوں کرنا ہے آپ نے اس کی صفائی یوں کرنی ہے اور بلکہ میں تو ماں سے بچیوں کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ ماں اپنی بیٹیوں سے گھر کے اندر کام ضرور کروایا کریں اگر ماں بچپن کے اندر یا جوانی ابتدائی جوانی کے اندر اگر بیٹی سے گھر کے کام کاج نہ کروائے جب یہ بچی اگلے گھر کے اندر جائے گی تو پھر ماں کے لئے پریشانی ہوگی بچے کے لئے پریشانی ہوگی بچی سے جب ساس کہی گی کہ روٹی بنا کے دو اسے روٹی بنانی نہیں آتی ہوگی جب خامد کہے گا مجھے چائے بنا کے دو اسے چائے کا طریقہ ماں نے نہیں سکھایا ساس کی وجہ سے پریشان خامد کی وجہ سے پریشان پھر یہ ماں روتی ہے اور ماں دکڑا سناتی ہے کہ بچی کو گلے گھر کے اندر سکون نہیں ہے قصور تو ماں کا اپنا ہوتا ہے جب یہ بچی سولہ سترہ اٹھارہ بیس سال ماں کے ساتھ گزار رہی تھی تو ماں نے اس وقت روٹی پکانے کا طریقہ نہیں سکھایا ماں نے اس وقت کپڑے دھونے کا طریقہ نہیں سکھایا ماں نے گھر کی صفائی کا طریقہ نہیں سکھایا اگر ماں اپنے پاس رہتے ہوئے بچیوں کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دے گی وہ بچی اگلے گھر کے اندر جا کے پورے گھر کے لئے زینت بن جاتی ہے تمام خاندان والے برادری والے تعریف کرتے ہیں ماشاءالا آپ کو تو بیٹی اچھی مل گئی اس کی اچھی تربیت کی ہے ماں نے روٹیاں بنانا سکھایا ماں نے اس کو صفائی پسند بنایا اور میں ماں سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی کام کرنے سے بندہ کمزور نہیں ہو جاتا کام کرنے سے بندے کے اندر کمزوری نہیں آ جاتی اور دنیا کے اندر جتنے کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کا جسم بھی سماٹ ہوتا ہے وہ دبلے پتلے خوبصورت نظر آتے ہیں اور معاشرے کے اندر تو دبلی پتلی لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے تو ماں اس انداز کے اندر اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی کام کاج کرو گی تو مٹاپا نہیں آئے گا زیادہ چربی نہیں آئے گی سماٹ پر نظر آو گی تو ہر کوئی آپ کو پسند کر لے گا جب ماں اس طریقے سے بچیوں کو تعلیم دے گی تو بچی گھر کے اندر کام کاج ضرور کرے گی اور ماں اپنی بیٹی کو یہ بھی سکھائے کہ بیٹی برطن دھونے سے ہاتھوں کی چمک کے اندر کوئی کمی نہیں آتی کپڑے دھونے کی وجہ سے ہاتھ کی اتیلیاں سخت نہیں ہو جاتی آپ برطن دھونے گی کپڑے دھونے گی تو یہ گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک تو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا اللہ تعالی آپ کو اسی گھر کے اندر کام کطری کا سکھا دیں گے اور یہ جو معاشرے کے اندر ہمیں گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر عورت بوڑی نظر آتی ہیں جن کی عمر سبتر سال ہوتی ہے اسی سال ہوتی ہے یعنی اس عورت نے نوے سال عمر پائی ہے اگر ان بوڑی خواتین کی زندگیوں کے اوپر غور کیا جائے تو ان کی زندگیوں کے اندر گھر کے کام کاج نظر آئیں گے بوڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے کام کاج بڑھاپے کی عمر میں بھی کر رہی ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ کام کرتی رہیں گی تو جسم ٹھیک رہے گا اور جو عورتیں کام چور ہوتی ہیں سست ہوتی ہیں نہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہے نہ سانن بناتی ہے نہ کپڑے دھوتی ہیں مہدے کے السر کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے ماں یہ چیزیں جب بچیوں کو سکھائیں گی بیٹی اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتی ہیں زیادہ مٹاپے سے بچنا چاہتی ہیں تو کام کاج کی عادت بنائے ماں خود بچی کو سکھائیں کہ بیٹی روٹی ایسے بنانی ہوتی ہے سالن ایسے بنانا ہوتا ہے گھر کی صفائی ایسے کرنی ہوتی ہے علماریوں کی سیٹنگ ایسے کرنی ہوتی ہے چھت کی صفائی ایسے کرنی ہوتی ہے باہر کی صفائی یوں کرنی ہوتی ہے جب ماں ایک ایک چیز بچی کو سکھائے گی انشاءاللہ تمام صفات اللہ تعالی بچی کے اندر پیدا فرما دیں گے بعض مرتبہ جب ماں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دے رہی تو کہتی ہیں حضرت کیا کریں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں کس کس کی تربیت کریں بعض مرتبہ بچوں کو حال یہ بن جاتا ہے کہ ایک بیٹا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دوسرا ماں کی گود میں ہوتا ہے تیسرے نے ماں کی انگلی پکڑی ہوئی ہوتی ہے چوتہ سہن میں شور مچا رہا ہوتا ہے اور پانچوہ گلی کے اندر پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اب ماں کدر کی چوٹ کھائے اور کدر سے چوٹ بچائے جب اس طریقے سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ہوگا تو پھر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے فتاوہ شامی کے اندر فتاوہ عالمگیریہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر عورت اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر بچوں کے درمیان مناسب وقفہ رکھنے کے لیے دوائی گولیاں استعمال کرنا چاہے تو شریعت متہرہ نے اسے اجازت دی ہے لیکن نیت کیا ہونی چاہیے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتیوں اور اگر نیت یہ ہو کہ بچہ اور آ گیا تو پھر کہاں سے کھلائیں گے بچی پیدا ہو گئی تو پھر بڑی ہونے کی بات جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا غربت کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں دو جگہ فرمایا اللہ فرماتے کہ ہم ان بچوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیں گے بعض مردبہ گھر کے اندر غربت ہوتی ہے جب بچہ دنیا کے اندر مہمان بن کے آتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتی ہے اور اکثر جب بھی گھروں کے اندر خوشحالی آتی ہے تو اللہ تعالی بیٹیوں کی وجہ سے خوشحالی عطا کر دیتی ہے اللہ زیادہ خوشیاں بچیوں کی وجہ سے دیتی ہے کیونکہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے رحمت ہر جگہ ہوتی ہے پورے گھر کے اندر رحمت آ جاتی ہے پورا گھر رحمتوں کے ساتھ بھر جاتا ہے تو بیٹی کی پیدائش کے اوپر زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے عقیقہ بھی جلدی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کی تمام رحمت برکات ہمیں عطا فرما دے نیت یہ ہو کہ بچوں کی تربیت کے لئے وقفہ کرنا ہے دو سال کا وقفہ تین سال کا وقفہ تو اس کی شریعت متحرہ نے اجازت دی ہے وقفے کے اوپر لطیفہ سنا دوں سنا دوں کسی کا بیٹا پیدا ہوا تو اپنے پہلے بیٹے کو کراچی بھیج دیا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اسے لہور بھیج دیا تیسرا پیدا ہوا تو اسے بھکر بھیج دیا جب چوتھا پیدا ہونے لگا پیدائش قریب تھی تو کسی نے کہا کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے تو کہا اسلام آباد بھیجنا ہے تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو اتنی دور کیوں بھیجا ماں باپ سے دور کر دیا تو کہنے لگا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچوں کے درمیان وقفہ رکھو گے تو بچوں کی سیٹ ٹھیک رہے گی ڈاکٹر کے ہاں کہنے کا انداز کچھ اور تھا وہ کچھ اور چاہتے تھے کہ یوں کرو لیکن اس بندے کی سمجھ نے کام نہ کیا وہ وقفہ یوں سمجھ لیا یا اگر ایک بچہ ملتان میں دوسرا لہور کے اندر ہوگا تو وقفہ رہے گا بچوں کی صحت بھی ٹھیک رہے گی ماں کی صحت بھی ٹھیک رہے گی وہ کسی گھر کے اندر بچہ تھا ماں باپ کا نافرمان تھا تو ایک دن بیوی نے کہا اپنے خاون سے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں لگتا یہ نافرمان ہے ہمارے خاندان کی صفات اس بچے کے اندر نہیں پائی جاتی تو خاون نے کہا میں تو آپ سے پہلے بھی کہتا تھا کہ بیٹا ہمارا نہیں ہے تو بیوی نے کہا وہ کیسے خاون نے کہا کہ جب ہسپتال کے اندر آپ کا اپریٹ ہوا تو جو ہی بچے کی ولادت ہوئی تو ایک آپ نے تین دن ہسپتال کے اندر گزارے تو ایک دن آپ نے مجھے کہا کہ بیوی چینج کر دو بیوی چینج کر دو تو میں نے اس کو اٹھا کے دوسرے وارڈ کے اندر رکھ دیا دوسرا بچہ اٹھا کے آپ کے قریب رکھ دیا چونکہ آپ نے کہا تھا کہ بیوی چینج کر دو تو میں نے اس وقت اپنے پیشانی کے اوپر ہاتھ مارا اور کا کم بخت میں نے کہا اس کا پیمپر چینج کر دو تو جب بندے کی امت ماری جاتی سمجھ نہیں آتی تو بندہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ بوتلیں آئی تھنڈا مشروب آیا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اسے ٹب کے اندر ڈال دو تو وہ گیا تو اس نے جا کے ٹب کے اندر بوتلیں ڈال دی شام کے وقت حضرت کے کچھ مریدین متعلقین آئے تو آپ نے خادم سے کہا کہ وہ بوتلیں لے کیا ہو تو خادم نے کسی اور بندے کو ساتھ لیا تو پورا ٹب اٹھا کے حضرت ثانوی کے سامنے رکھ دیا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بوتلیں کدھر ہیں حضرت آپ نے کہا تھا کہ ٹب کے اندر ڈال دو میں نے ساری بوتلیں کھول کے پانی میں ڈال دی حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا تو اس نے اپنے سر کے اوپر گڑ اٹھایا ہوا تھا اپنی زبان کے اندر کہا مہاجر تھا ابے تم میں اشرف علی کون ہے یعنی تمہارے اندر اشرف علی کون ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے دسات موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا نام اشرف علی ہے تو دیہاتی نے کہا لے بھی اشرف علی ترے واسطہ گڑ لے کے آیا کہاں رکھوں یعنی تمہارے لئے گڑ لے کے آیا کہاں رکھوں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے سر پہ رکھ دے تو وہ دیہاتی آگے آیا اور گڑ کی گٹڑی حضرت ثانوی کے سر پہ رکھ دی مریدین نے دیکھا کہاں کتنا بے عدب گستاخ ہے کہ شیخ کی عدب کو نہیں پتا اللہ والوں کی کیسے تعظیم کرنی ہوتی ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے مریدین کی طرف دیکھا اس بندے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے تو مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں اس بندے نے تو آپ کی بے عدبی کی ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگرچہ بے عدب ہے گستاخ ہے تعظیم کی علف با سے بھی واقف نہیں ہے لیکن اس بندے کے اندر تعمیل حکم کا جذبہ پایا جاتا ہے جیسے میں کہتا رہا ویسے یہ اطاعت اور فرما برداری کرتا رہا اگر یہی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے اللہ تمہیں ولی بنا دیں گے تو بات میں کرنا تھے کہ ماں اپنے بچوں کے لئے صفائی اور کام کے اوپر خصوصی توجہ ہوتا کہ بچے بچپن ہی کے اندر سے صفائی پسند اور کام کرنے کی آعادت والے بن جائے تو انشاءاللہ اگلے گھر کے اندر پریشانی نہیں ہوگی اور ماں کی خدمت کے اندر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بولنے کا عدب سکھائیں بچے جب بات کرتے ہیں تو تو اور تم کہہ کے بات کرتے ہیں تو نے یہ کہا تم نے یوں کہا تو ماں اپنے بچوں کو سکھائے کہ آج کے بعد تو اور تم کہہ کے بات نہیں کرنی بلکہ آپ کہہ کر بات کرنی ہے کسی چھوٹے سے بات کرنی ہے تو آپ کہہ کے بات کرنی ہے کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو آپ کہہ کے بات کرنی ہے آپ سے اللہ تعالی راضی ہو جاتی ہے جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے تو بچہ کہے گا ہاں میں آج کے بعد آپ کہوں گا آپ پھر بچے کو بولنے کا عدب سکھائیں کہ بیٹا ہاں نہیں کہنا ہوتا بلکہ جی ہاں کہنا ہوتا ہے جی ہاں سے اللہ راضی ہو جاتی ہے جب یہ دو چیزیں بچوں کو بولنے کے اندر سکھائیں گے اس کے علاوہ بہت سارے ملفوظات الفاظ ہو سکتی ہیں وہ بھی سکھانے چاہیے لیکن جس بچے کی زبان کے اوپر آپ کا لفظ اور جواب دینے کے اندر جی ہاں شامل ہو گیا تو یہ بچہ ماں باپ اور معاشرے کے اندر بڑوں کا بعدہ بن جائے گا ماں اپنے بچے کو ایک بات یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا جب آپ سکول مدرسے مسیح سے پڑھ کے آئیں جو ہی گھر کے اندر داخل ہو تو آپ نے اس وقت سلام کرنا ہے اگر ماں کچن کے اندر ہے کمرے کے اندر ہے تو ماں سکھائے کہ بیٹا اگر میرے تک آواز نہیں پہنچی تو میرے قریب آ کے بھی آپ نے سلام کرنا ہے اگر بچہ سلام نہیں کرتا تو ماں اسے کہ بیٹا دروازے کے پاس جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کہ اونچی آواز سے سلام کرو امی السلام علیکم جب بچہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت روزانہ سلام اپنی والدہ کو کرے گا ماں بھی سلام کا جواب دے گی تو اس گھر کے اندر غربت نہیں ہا سکتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اللہ کے نبی گھر کے اندر غربت ہے کوئی عمل بتا دے دعا کر دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر کے اندر داخل ہو تو اس وقت گھر والوں کو سلام کرو ایک مرتبہ سور اخلاص پڑو ایک مرتبہ میری ذات پر درود پڑو تین عامال کرو گے اللہ تمہاری غربت کو ختم فرما دیں گے صحابی نے سلام کی عادت کو اپنایا سور اخلاص اور درود شریف کو پڑھنا شروع کیا اللہ نے چند دنوں کے بعد گھر کی غربت کو ختم فرما دیا ماں یہ بچپن ہی سے بچے کے اندر ڈالے بیٹا تو انہیں سلام ضرور کرنا ہے اور جس طرح بچوں کے اندر یہ عادت ڈالتے ہیں تو ماں باپ خود بھی سلام کیا کریں جو ہی گھر کے اندر داخل ہو تو السلام علیکم یا پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس گھر کی چار دیواری کے اندر سلام کی عادات بن جائیں گی اللہ تعالیٰ اس پورے گھر کو برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیں گے ماں سے ایک ازارش یہ بھی ہے ماں اپنی اولاد کو بے جا ظالمانہ دھمکیاں نہ دے ماں دھمکی دیتی ہے اگر تُو نے یہ غلطی کی تمہیں بھود کو بلالوں گی اگر تُو نے یہ کام کیا تمہیں جن چڑیل کو بلالوں گی میں کالی بلی کو بلاؤں گی اگر تُو نے یہ حرکت کی تمہیں تجھے گھر سے نکال دوں گی اب ماں جب اس قسم کی باتیں کرتی ہے ماں نے بھود کو تو بلانا نہیں ہوتا اگر گھر کے اندر بھود آ جائے تو سب سے پہلے ماں ہی چھوپ کے بیٹھ جائے گی تو ماں نے کسی جن چڑیل کو بھی نہیں بلانا ہوتا نہ ماں نے بچے کو گھر سے نکالنا ہوتا ہے اب جب ماں بچے کے ساتھ یہ دھمکیاں دیتے کہ تُو نے یہ کیا تو یہ کروں گے اب بچے کے ساتھ وہ کام نہ کرے تو بچے کے اوپر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ میری ماں ہر وقت میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہے ماں کہتی یہ کرو گی تو یہ کروں گا ماں تو کسی جن چڑیل بھوت کو بلاتی نہیں ہے ماں تو گھر سے نکالتی نہیں ہے پھر بچہ کیا کہتا ہے کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے میری ماں جھوٹ کی عادی بن چکی ہے تو بچے کے اوپر اس کا اثر پڑ جاتا ہے اس لئے بے جا ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی بھی دھمکی نہ دے اور ماں سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ماں اپنی اولاد سے ایسا وعدہ نہ کریں جس کو بات کے اندر پورا نہ کر سکے ماں اپنی اولاد سے کوئی بھی وعدہ کرتی ہے تو دنیا کے اندر گھر کے اندر اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں ورنہ بچہ کہے گا ماں تو جب وعدہ کرتی ہے وعدے کی خلاف ورزی کر لیتی ہے بعض مرتبہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو بلانے کے لیے مٹھی کو بند کر لیتی ہے بیٹا میرے پاس آؤ میں آپ کو ٹافی دوں گی آپ کو چاکلیٹ دوں گی آپ کو پاپڑ دوں گی اب بچہ بھاگتے ہوئے آتا ہے لیکن ماں کی مٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے عمل کرنے پر اللہ ماں کے نام عامال کے اندر جھوٹ کا گناہ لکھ دیتی ہے اور ماں سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ بچپن ہی کے اندر اپنی اولادوں کا یقین اللہ کی ذات پر بٹھائیں بیٹا اللہ دیتا ہے اللہ خوشیاں دیتا ہے اللہ غم دیتا ہے روٹی اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے بارش اللہ دیتا ہے یہ بچپن کے اندر سے ماں ان چیزوں کو سکھانا شروع کرے بچے کو بتائے تو بچے کا بچپن ہی کے اندر سے یقین اللہ کی ذات کے اوپر بیٹھ جائے گا ایک بچہ تھا ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے کے اندر داخل کروایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تُو پڑھ کے آئے تو روزانہ تُو نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مسلح بچھا کے اللہ سے مانگنے کہ اللہ مجھے روٹی دے دے اللہ میں تعلیم حاصل کر کے آیا بھوک لگی ہوئی ہے بچہ دعا کرتا ماں روٹی بنا کی کمرے کے اندر چھپا کے رکھ دیتی بیٹے سے کہتی جاؤ بیٹا روٹی تلاش کرو بیٹا کچھ دیر تلاش کرتا ماں بھی ساتھ ہوتی تمہارے جہاں چھپایا ہوتا روٹی نکال کے بچے کے سامنے رکھ دیتی بیٹا یہ دیکھو اللہ نے روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے اب چند دن چند ہفتے یہ سلسلہ چلتا رہا بیٹا جو ہی آتا سب سے پہلے دعا کرتا اللہ روٹی دے دے پھر کمرے کے اندر جاتا تو روٹی مل جاتی تو ایک دن ماں سفر پہ گئی ہوئی تھی ماں کو آنے میں تاخیر ہو گئی جب ماں نے دیکھا کہ بچے کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور بچہ جب گھر کے اندر جائے گا دعا مانگ کے کمرے کے اندر داخل ہوگا تو روٹی نہیں ملے گی بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا اب ماں کی تربیت ماں کی فکر پہ غور کریں اس ماں نے اسی جگہ پہ اللہ سے مانگنا شروع کر دی اللہ میں نے اپنے بچے کا آپ کی ذات کے اوپر یقین بنایا تھا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ اگر آج میرے بیٹے کو روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا کہ آج اللہ نے مجھے روٹی نہیں دی حالانکہ اللہ تو ساری نعمتیں دیتا ہے ماں آ بھی رہی تھی اور اللہ سے مانگ بھی رہی تھی حتیٰ کہ وہ بچہ گھر کے اندر آیا بچے نے مسلح بچھایا اللہ سے روٹی مانگی اللہ آج تو امی بھی گھر پہ موجود نہیں ہے اللہ مجھے روٹی دے دے بچہ دعا مانگ کے کمرے کے اندر آیا تو کمرے کے اندر بچے کو روٹی تلاش نہیں کرنی پڑی روٹی سامنے پڑی ہوئی تھی بچے نے روٹی کھائی بچہ سو جاتا ہے کافی دیر کے بعد جب ماں گھر کے اندر آئی ماں نے بچے کو دیکھا بچہ سویا ہوا ہے ماں نے جلدی سے روٹی بنائی روٹی بنانے کے بعد کمرے کے اندر چھپا دی اور بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو روٹی تلاش کرو اللہ نے روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے تو بچہ اٹھ کے کہنے لگا امی آج جب میں گھر پہ آیا تو آپ بھی موجود نہیں تھی میں دعا مانگ کے جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو کمرے کے اندر روٹی پڑی ہوئی تھی امی آج اس روٹی کے اندر جو لذت ملی ہے وہ دنیا کی کسی اور روٹی کے اندر لذت نہیں ملی ہے تو ماں نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا اللہ آپ کا کرم ہو گیا کہ آپ نے میرے بچے کے یقین کو ٹوٹنے سے بچا لیا آخر وہ بچہ کون تھا جس کی ماں نے اتنی تربیت کی بچپن ہی کے اندر سے اللہ کی ذات پہ یقین بنایا آج کی دنیا اس بچے کو خواجہ قطب الدین بختیار کا کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے آخری وقت یہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں یہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے کاکی کہتے فاسی زبان کے اندر روٹی کو کہ اللہ نے ان کے لئے روٹی کا انتظام کیا تو روٹی سے پہلے یہ دعا کرتے تھے جب ان کا انتقال ہوا ان کے جنازے کو بڑے جنازہ گاہ کے اندر رکھا گیا تو ایک بندہ آگے بڑھات اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی بدنظری نہ کی ہو میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی تکبیر اولفوت نہ ہوئی ہو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تحجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی چار سنت غیر موقع کبھی قضا نہ ہوئی ہو کتنی بڑی سخت شرائط تھی مجمع بہت بڑا تھا کوئی بندہ آگے نہیں بڑا کافی دیر کے بعد ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے گھوڑے سے نیچے اترا تو پوچھے حضرت کی وسیعت کیا ہے تو بتایا گے کہ یہ وسیعت ہے تو وہ بندہ اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا حضرت کے قریب آیا حضرت کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور کفن کو اٹھا کے کہنے لگے حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے دنیا سے جانے کے بعد میرے راز کو فاش کر دیا آپ میرے مرشد تھے میرے شیخ تھے میں نے شیخ ہونے کے ناتے آپ کو اپنی تمام صفات بتائی تھی تاکہ آپ میری اصلاح کرتے رہیں تو اس بندے نے حضرت کا نماز جنازہ پڑھائی جب نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے لوگوں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا وہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش رحمت اللہ علیہ تھا ماں نے بچے کی تربیت کی یہ بچہ ولایت کے عالی مقامات کو حاصل کرتا ہے اللہ اس بچے کی وجہ سے بادشاہوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں تو جب ماں بچپن ہی سے بچوں کی فکر کرے گی ان چیزوں کی بچپن ہی کے اندر سے عادت ڈالے گی انشاءاللہ ہمارے یہ بچے مستقبل کے اندر اس ملک کے لئے دین کے لئے سرمایہ ثابت ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تلہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین